منزل امارت کا لنٹر گر گیا اور اس وجہ سے درجنوں مزدور اس کے نیچے دبے ہونے کی آرشنگ کا جتائی جا رکھی ہے بتا دیں کی چوپان کی عدوگے کشیطر کی اگھٹنا ہے فیلخال تھانہ پولس اور گرامین بچا اور راحت کارے میں جھٹے ہوئے ہیں بیوالی کے چوپان کی عدوگے کشیطر کی اگھٹنا ہے یہاں پر نرمانہ دھین تین منزلہ امارت کا لنٹر گر گیا اور اس میں درجنوں مزدور دب گئے فیلخال بچا اور راحت کارے جاری ہے بیوالی سے ہمارے سمادہ تھا کلدی پر اس وقت فول لائن پر جڑ گئے ہیں کلدی پر گھٹنا کی وجہ جاننا چاہیں گے اور فیلخال راحت اور بچا اور راحت کارے کو لے کر کیا جانکاری ہے دیکھنے دکٹر پروات برگوٹا میں بیوالی کے چپان کی عدوگی ملاشتی رہا ہے یہاں پر اپسے خریف آدھے جن کے پہلے جو کی ایک لینٹر ڈالنے کام یہاں پر سل رہا تھا تین منزل کا لینٹر یہاں پر ڈالا تھا لیکن سیسنی نیز کے کم جور ہونے کے وجہ سے جو پورا لینٹر ہے وہ بر بر آسر بھی چھے گیا جو لینٹر کی نیزے جو سرمک جو کام کر رہے ہیں جس میں درجل و سرمک یہاں پر بتایا جا رہے ہیں درجل و سرمک کے دبنے کی یہاں سے آشن کا یہاں پر جتا جا رہی ہے جس میں قریف آدھا درجل سے ادھے سرمکوں کو یہاں پر نکال لیا گیا ہے اور جن کو بیوالی کے سیسپتال میں چارک لیے ابھی بھیجا گیا ہے اگر دکٹر پروات بات کریں تو یہاں پر سلال چوپان کے تھانا پولیس ان میں جو گرامل لوگ ہیں وہ بتاؤ کارے میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور اندر سے سرمکوں کو باہر نکال لیا جا رہا ہے لیکن پوری کمپنی مرمان دین ہے پرسند رستہ میں سبی سرمکوں کو باہر نکالنے کا کام یہاں پر رات ہوئے ہیں اس کو کیا جا رہا ہے عدو شکریہ کلدی پوری جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ تیسری منزل پر لینٹر ڈالا جا رہا تھا لیکن چونکہ نیچے کی امارت مضبوط نہیں تھی اس وجہ سے یہ لینٹر نیچے آگی رہا اور نیچے کی منزلوں میں جو مزدور کام کر رہے تھے ان میں کئی مزدور اس درکھٹنا میں دب گئے آدھا درجن مزدوروں کو یہاں سے نکالا گیا ہے جنہیں بیواری کے ہی ایک اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے پھلال راحت اور بچاپ کرتے ہیں